فوج کو اس چیز سے باہر رکھا جائے تاکہ فوج اس متنازہ مسئلے میں نہ پڑے کیونکہ فوجی عدالتوں کو نہ بین الاقمامی طور پر تسلیم کیا جاتا ہے نہ مقامی طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کیونکہ فوجی عدالتیں جو ہوتی ہیں وہ جج سہبان کوئی قانون کی تعلیم سے آراستہ نہیں ہوتے ہیں پاکستان کے عوام کو ان کی جو بنیادی حقوق ہیں اس کا تحفظ ہی اس طرح ہو سکتا ہے کہ ان کو جو ایکسپوز نہ کیا جائے فوجی عدالت ہماری جو نالش تھی ملٹری کوٹس سیویلینز کو ٹرائی نہیں کر سکتے آج چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں چھے رکنی بینچ نے سماعت شروع کی اور آج ہمارے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی جانب سے جو پٹیشن تھی اس کے صدر جناب بیرسٹر عبد زبیری صاحب نے آج کا دن بحث کی اور اپنے دلائل اور اس صدلال بیان کرنے کے آج انہوں نے مکمل کر لیے ان کا موقف بھی ہماری ہمنوائی میں ہی تھا کہ سیویلینز کو فوجی عزالتیں آرمی ایکٹ انیس سو باون کے تحت جو ہے وہ سماعت کرنے کی جو ہے آئینی طور پر ان کی نہیں کر سکتی سماعت ان کے مقدمات کو اور آرمی ایکٹ کی چونکہ اگر نویت اور حییت کو دیکھیں تو وہ بھی آرمی کے اپنے پرسنیل کے ڈسپلن اور ان کے معاملات جو ہیں وہی سن سکتے ہیں اسی لیے جو پہلے جتنے بھی اس معاملے میں فیصلہ جات ہو چکے ہیں وہ انیس سو پچھتر سے لے کر انیس سو نینانوے چیخ لیاقت حسین کے کیس سے لے کے اور ڈسٹرک بار اسوسییشن راولپنڈی کا کیس دوہزار پندرہ سپریم کورٹ انساروں کا انہوں نے اکتباسات سے جو ہے یہ بات باور کروائی اور انہوں نے ثابت کی کہ سیویلینز کو فوجی عدالت کے ساتھ بھی نہیں سماعت کیا جا سکتا اور انہوں نے اپنی اختتام بھی اسی بارہ میں کی کہ آرٹیکل آٹھ میں یہ قانون جو آرمی ایکٹ کا ٹو ڈی ہے یہ بنیادی حقوق سے متصادم ہونے کے ناتا سے اس کو بھی کلہ دمکرہ بھی آجائے جو ہماری ایک معروضات میں سے ایک جو گزارش کی سو انہوں نے اس کی تائید کرتے ہوئے اپنا اختتام اسی بات پر کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ آرٹیکل نہ صرف چار کے متصادم ہے آرٹیکل نو کے آرٹیکل دس اے کے آرٹیکل چودہ کے آرٹیکل ایک سو پچتر کے آرٹیکل دو سو دو کے یہ تمام شکیں جو ہیں آئین کی یہ آرمی ایکٹ کا ٹرائل جو سیکشن ٹو ڈی آرمی ایکٹ کے تحت ہے اور افیشل سیکریسی ایکٹ کو ملا کر جو ہے یہ اس میں سیویلینز کو ٹرائی نہیں کیا جا سکتا اس لیے یہ آئین کے متصادم ہوتے ہوئے ان آوامل کو قلعدم قرار دیا جائے اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے اٹرنی جنرل فور پاکستان کو جو ہے مدعو کی دعوت دی ان کو خطاب کے لیے ظاہر ہے کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کے جوابات دینے تھے جو ہم سے شروع ہوا تھا اور اس کے بعد باقی جو جتنے بھی سائلان تھے جسٹس جوادس خاجہ صاحب کی پیٹیشن تھی اس پر بھی جو ہے بحث کی گئی تھی اور اس کے علاوہ باقی جو پیٹیشن تھی ان میں بھی جو سیر حاصل بحث ہوئی تھی تو ان کے جوابات کے لیے تو جوابات تو انہوں نے پہلے شروعات کی لیکن اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ فل کوٹ بٹھائی جائے جو جسٹس آفریدی صاحب کا جو ایک نوٹ تھا اس کو انہوں نے پڑھ کر سنایا اور کہا کہ مناسب یہی ہوگا کہ فل کوٹ بٹھائی جائے تو فل کوٹ ہم نے خود بھی استعدا کی تھی فل کوٹ کی اور اس پر جو ہے جسٹس میڈم آشک آئیشہ ملک صاحبہ کی جانب سے اوبزرویشنز آئیں اور جسٹس منیب اختر صاحب کے بھی طرف سے آئیں کہ یہ باتیں جو پہلے آپ نے کیوں نہیں کیا اب ساری جب بحث ختم ہو گئی ہے سائلان کی پیٹیشنرز کی بحث اختتام کے بعد آپ یہ بات کر رہے ہیں اور جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے تمام تمام موجود سپریم کورٹ کے صاحبان کو سے مشاورت نہیں کی یا ان کو بینچ کا حصہ نہیں بنایا جس کی بعد میں خود چیف جسٹس صاحب نے بھی وضاحت کی چونکہ ہمارا موقف یہ تھا کہ بجائے اس کے سات پانچ تین دو تین پانچ یہ جھگڑا ختم ہونا چاہیے یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پر ہم خود چاہتے تھے اور دو وجوات تھیں نمبر ایک یہ تھا کہ سارے جاج صاحبان کو ہم اکٹھے بٹھائیں اور ہم نے اس حد تک کامیاب ہوئے کہ سینئر پیونی جاج صاحب جو ڈیزگنیٹڈ چیف جسٹس ہیں وہ بھی بینچ کا حصہ بنے اور دوسرے جو سینئر موسٹ جاج تھے سردار سارک مسود صاحب وہ بھی بینچ میں بیٹھے ہم نے انتہائی اس میں ایک مسررت کا اظہار کیا کہ چلیں جتنے میسر سے آفریدی صاحب تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے یہ سارے جو ہے آگے اس سے جو ہے ایک خوبصورت بینچ بن گیا اور بینچ سے جو ہے وہ تمام یہ افوائیں تھیں وہ زفن ہو جاتی تھیں کہ یہ سب جاج صاحبان مل کر بیٹھ کر فیصلہ کر رہے ہیں کسی کی ذاتی تو نہیں تھی نہ یہ تو آزاز آسن کا کوئی ذاتی نالش تھی نہ میری کوئی ہے ہم تو پبلک انٹرسٹ میں یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے عوام کو ان کی جو بنیادی حقوق ہیں اس کا تحفظ ہی اس طرح ہو سکتا ہے کہ ان کو جو ایکسپوز نہ کیا جائے فوجی عدالت اور دوسری بات میری ذاتی جو ایک اور خواہش یہ تھی کہ فوج کو اس چیز سے باہر رکھا جائے تاکہ فوج اس متنازہ مسئلے میں نہ پڑے کیونکہ فوجی عدالتوں کو نہ بین الاقمامی طور پر تسلیم کیا جاتا ہے نہ مقامی طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کیونکہ فوجی عدالتیں جو ہوتی ہیں وہ جج صاحبان کوئی قانون کی تعلیم سے آراستہ نہیں ہوتے ہیں نمبر ایک نمبر دو یہ جج صاحبان جو ہیں یہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کی سپروائزری یا اپیلڈ جورسٹیکشن کے تابع نہیں ہوتے ہیں ان میں جو ہے وکیل اوپن ٹرائل نہیں ہوتا پبلک نہیں دیکھ سکتی ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہاں رکھا گیا ہے کہاں ٹرائل کیا گیا ہے